ابھی کیا پوزیشن ہے میسنگ پرسن کے بارے میں جو پہلے بلوچستان میں سب سے زیادہ میسنگ لوگ میس ہوتے تھے اور اس کو میسنگ پرسن میرا کیس تھا میں نے اٹھایا میں نے کبر لگائی مجھے پارٹی بنایا گیا اور اس پر بہت سارے لوگ دسجاب بھی ہوئے اس میں ٹھہرو آیا ہے پورے ملک میں تھا لیکن بلوچستان میں بہت زیادہ تھا بلکل جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں جو حالات رہے ہیں پچھلے عرصے میں اس میں ہم سب شکار رہے ہیں ہماری معیشت تباہ ہوئی آپ کو پتا ہے جنگی حالات تھے امریکہ نیٹو کی فورسز اغوانستان میں انڈیا کا اثر اسوخ اور جس طرح امریکہ کے سینیٹرز نے اپنے فیوچر پلین میں بھی دیا ہوا تھا بلوچستان کو نقشوں میں بقاعدہ الگ دکھایا ہوا تھا دوہزار دس اور گیارہ میں انشاءاللہ الگ ہو جائے گا ان کی طرف سے یہ تھی تو ان حالات میں جو ہم نے وہاں پہ وقت گزارا ہے بلوچستان کے لوگوں نے آپ یقین کریں جو انہوں نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ہمارے دن میں ایک ایک دھماکے میں سو سو لوگ شہید ہوئے ہیں شیعہ سونی کا فساد اٹھایا گیا وہاں پہ وہاں پہ جو ہے جو پہلے سے آپ کو بتا ہے ستر سالوں سے محروم علاقہ تھا پیچھے رکھا ہوا تھا وہ فاق نے اس کو اس کا لوگوں کو پہلے سے گلا تھا اس چیز کو بھی ابارا گیا دشمنوں نے آپ کو بتا ہے دشمن سب سے کمزور رسے پر آپ کے وار کرتا ہے تو وہ ہم نے کمزور رکھا ہوا تھا ہم نے نہیں دیا تھا وہاں پہ جو سہولتے جو ہے دوسرے پاکستان میں تھی اس کو پیچھے رکھا ہوا تھا ہر حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود وہاں کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں کاروبار تباہ ہوا ہمارے ڈاکٹرز ہمارے انجینئرز ہمارے پروفیسرز ٹیچرز نائی روڈ پہ کھڑے ہونے والا ٹریفک کا سپائی تک شہید ہوئے اچھے اچھے تاجروں کو شہید کر دیا گیا ہمارے علماء کو شہید کر دیا گیا آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تھے سیاسی ورکرز ان کو ٹارگٹ بنایا گیا چن چن کے شہید کیا گیا تو اس حوالے سے آپ دیکھیں ہمارے فورسز کو کتنا وہاں پہ نقصان ہوا اور ہمارے جو ہے وہ آرمی کے جوان بھی شہید ہوئے لیکن پہلے سے آپ فرق ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کم وسائل میں پاکستان کی فورسز نے بھی اور لوگوں نے قربانی دی اور وہ جو بڑے جو سپر پاور کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا وہاں پہ درمیان میں ایسا وقت بھی آیا کہ آپ ترانہ نہیں سکولوں میں ترانہ نہیں ہوتا تھا صبح پاکستان کا فلیگ نہیں لگا سکتے تھے آپ جن شاپس کا نام پاکستان تھا وہ انہوں نے خوف سے ان کو پرچی آ جاتی تھی کہ پاکستان کا نام چینج کرو ان بچاروں نے ہوتلوں کے اپنے نام چینج کر دیئے تھے آہ آہستہ آہستہ ہیٹنگ ہو گئی تھی آرمی سے لیکن آپ دیکھیں دوبارہ ریوائیول آیا لوگ تنگ ہو گئے وہ جو خواب دکھائی ہوئے تھے آزادی کا خواب اور وہ کچھ بھی نہیں تھا آج لوگ پاکستان کا فخر کرتے ہیں جھنڈا لے راتے ہوئے ان کو وطن کی مٹی کی قدر آئی ہے کہ وطن کتنی بڑی چیز ہے